الحمدللہ رب العالمین حمدلللہ رب العالمین صلاة والتسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسُلُّونَ عَلَى النَّبِشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا شفی المزنبین صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رحمت للعالمین صلاة والسلام علیکہ یا سیدی جد الحسن والحسین السلام علیکہ یا سیدی یا شفی المزنبین السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً للآلمین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر خلق کلہم حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج کا جو موضوع ہے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے بالخصوص ہمارے زمانے کی طرف نشبت کرتے ہوئے بدقسمتی سے اب وہ دور ہے کہ ہر طرف سے کفر یہود و نصارہ کی یہ نباک سازشیں ہیں کہ کسی طرح اسلام کی ہی مخالفت پر نظام کیا جائے اور اس بات کو یہود و نصارہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ وابستگی باقی ہے ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگار سکتے تو ان کی یہ نباک سازش تھی ہے اور رہے گی کہ کسی طرح لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور کیا جائیں جب یہ ذات مصطفیٰ سے دور ہو جائیں گے تو جو مرضی ان سے کروا لو اور اسی کی ایک بہت بڑی کڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بنا کے بھیجائے اس سے گھٹایا جائے ماذا اللہ آپ کے اعصاف کم کیے جائیں حالانکہ جب ہم غور کرتے ہیں یہی ایک مخصوص ٹولہ اور گروہ جو اس کام کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا با الفاظ دیگر اس لانت کا بار انہوں نے اپنے سر لیا ہوا ہے حد تو یہ ہے کہ جب کوئی کم و بیس اسی سال نوے سال سو سال ڈیر سو سال پیچھے انہی کی اپنی کتابوں میں ہم جاتے ہیں حتی کہ بعض کو تو میں پچاس ساٹھ سال کے بعد بھی جب ہم جاتے ہیں تو پھر حال کیا ہوتا ہے پیچھے سیم وہی کچھ ہے جو آج سنی یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور آگے والوں نے ایک نیا مذہب حضور کی ذات کے متعلقہ کیونکہ ایمان کا محور ایمان ہے ہی ذات مصفیٰ کے ساتھ محبت کا نام لاکھ بار یہود و نصارہ اللہ کو وعدہ الاشریک سمجھتے ہیں سمجھتے گئے کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن مسلمان نہیں کہ ذات مصفیٰ سے تعلق نہیں یہ بنایا اسی کی ایک کڑی ہم آپ کو انہیں کے گھر سے حکمت برے انداز سے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو آج درود و سلام پڑھنے پہ شر اور بیدت کے فتوے لگاتے نہیں دھکتے ان کی اپنی کتب میں درود و سلام کے سیگے موجود ہیں جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ نظریہ ہو کہ میں درود پڑھتا ہوں تو میرے آقا سنتے ہیں اور یہ ہی مسلمانوں کا نظریہ ہے وہ اس پہ مشرق بیدتی ہونے کا فتوہ دیتے ہیں حالانکہ یہی ساری چیزیں ان کی اپنی کتب میں موجود ہیں سب کچھ موجود ہے اگر آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دیر تفیق سے مشکل کشاہ کہتے ہیں حاجت رواہ کہتے ہیں کہ مشکل ٹیم میں آپ امت کا ساتھ دیتے ہیں مشکلات کو دور فرماتے ہیں اور مصیبتوں کو زائل فرماتے ہیں خوابو فی الدنیا ہوں یا فی عالم 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 برزخ ہوں ادھر ہوں یا قبر آخرت کی مشکلات ہوں اللہ کے حکم سے مصطفیٰ زاری دور فرماتے ہیں آپ کی تو ذات ہی بہت اونچی ہے آپ کی تو ذات ہی بہت اونچی ہے صرف آپ کی ذات پہ درود پڑھنا کیا پڑھنا درود پڑھنا ہی ہر مشکل کا حل ہے اور اسی چیز کو ہم ایک کتاب سے آج سے آپ کے سامنے رکھنے چلیں کتاب کا نام ہے تبلیغی نصاب کیا نام ہے یہ دیکھنے آپ سب کے سامنے اردو میں ہے کوئی دیکھنا چاہے پڑھ سکتا ہے اس کے مصنف ہیں شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ یہ دیکھ لکھا ہو ٹھیک ہے ہم بڑے ہی حکیم نانداز سے حقیقت کو سامنے لانے کی اللہ رسول کے فضل و کرم سے کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں سمل جاؤ حقیقت یہ نہیں جو اہل سنت کے علاوہ لوگ پیش کرتے ہیں بلکہ حقیقت کل بھی یہی تھی آج بھی یہی ہے قیامت تک یہی رہے گی جو یا رسول اللہ کہنے والے علماء اور مفتی پیش کرتے رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کموں بیش کی سو سال ہوا ہے کچھ سال اوپر تبلیغی جماعت کو تبلیغی میں ذرا بتا دوں کہ اس کتاب کی ادھر اہمیت کتنی ہے دو چر لفظوں میں ابتدان یہ کتاب نہیں ہوتی تھے یہ انڈیا سے نظام چلا تھا تبلیغی جماعت تو انہوں نے آگے چل کے یہ انداز اپنایا کہ پہلے گھار میں ہی ہوتی تھی اپلے جامعہ پھر ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے پھر آپس میں بیٹھے تو میٹنگ ہوئی کہ اب دور دراز لوگوں کو بھیج کے بھی تبلیغ کرنی چاہیے وہ مرلہ شروع ہو گیا لوگ ساتھ ملتے گئے تو پھر ضرورت پیش آئی کہ کوئی نصاب بھی لکھا جائے اب آپ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھیں گے اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے جماعتیں بنائی گئیں وہ جماعتیں جب جانے لگیں تو اب ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی کتاب لکھی جائیں جدر بھی جائیں اسی کتاب سے درس ہو تاکہ ہمارا مسلک لوگوں تک پہنچ جائے جیسے مسلک اہل سنت نے اسی کا توڑ کیا دعوت اسلامی کے شکل میں ہمارے بزرگ بیٹھے دعوت اسلامی کے وجود کی بات کر رہا ہوں کیسے معرض وجود میں آئی بزرگ مشیخ اکٹھے ہوئے اس کا توڑ ہونا چاہیے تو اس کا امیر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اطار قادری دامت برکات ملالیہ کا مقرر فرمایا گیا تھا اصل میں ہمارے مشیخ آپ کی پشانی پر مستقبل کے اثار دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنا سعادت مند بشانی ہے یہ وقت کا ولی ہے اپنے وقت میں ولایت کے ساتھ دین کا کام کرے گا تب ہی مشیخ نے آپ کو امیر بنا دیا تھا تو ادھر بھی ضرورت پیش آئی کہ ہمارے قافلے جائیں تو ان کے پاس تبلیغی نساب ہو تو حضرت صاحب نے فیضان سنت کو تصنیف فرمایا اب جیسے یہاں فیضان سنت کی اہمیت ہے ان قافلوں میں جو ہمارے مسئلہ کے جاتے ہیں سیم یہی ضرورت اور اہمیت تبلیغی جماعت کے جو قافلے جاتے ہیں ان کے قافلوں کے لئے کون سی کتاب تصنیف ہوئی تھی یہ جو ہم سامنے رکھ کے آپ کو سنائیں تو پھر وہ بندہ اپنی قبر و آخرت کو سمارنا نہیں چاہتا میں یہ سمجھتا ہوں میں نے کوئی غلط بات کیا اب تک حالکہ مجھے بیسیوں باتیں آتی ہیں جو ظلم لوگ نے کیا ہوا ہے لیکن میں نہیں کرتا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میرا نظریہ ہے کہ کسی بگڑے ہوئے کی صلاح ہو جائے اب میں وہ بیسیوں باتیں کروں تو شاید ممکن اس کی صلاح نہ ہو سکے اب آپ غور کریں اس کتاب کی ان کے ہاں اہمیت ہے کہ نہیں ہے اگر کوئی کہے کسی زمانے میں نہیں ہے تو کہنا جہاں بھی دنیا بھر میں تمہاری تبلیغی جمعات ہے تبلیغی نصاب جو جو باب ہم آپ کو سنانے چلے ہیں لوگ انہیں اتنا ظلم کیا وہ پورا باب بھی اس کتاب سے نکال دیا ہمارے پاس پرانا چھاپ ہمارے پاس ان کے گھروں میں بھی یہ موجود ہے اب سنتے ہیں ان کے گھر سے کہ کیا حضور زندہ ہیں اپنا ایمان تو جو ہے آپ ساتھ کے سامنے اب ان کے گھر سے گوائی ہیں کیا حضور زندہ ہیں کیا مصفحہ کریم پورے عالم کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کے تھیلی کو بندہ دیکھتا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام پوری امت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں کیا گھر کی کتاب نہیں تمہارے گھر کی کتاب ہے حوالہ ایک غلط ہو مو مانگا ہی نام دینے کیونکہ میں سامنے راکھ تو سنا رہوں غلط کیسے ہو سکتا اور پھر بھی کوئی کہے نہیں جی بڑی شدت ہے تو پھر وہ جہنم ہی جائے ہم کیا کر سکتے اب یہ کیا لکھتا ہے بندہ شیخ العدیس میں ان کے لکھے ہوئے جملے بول رہوں شیخ العدیس مولانا محمد ذکریہ تبلیغی نساب کتاب کا مصنف جس کی وجہ سے سو سال سے اسی کتاب سے تبلیغ جاری ہوں ساری ہے ادھر اب لکھتا کیا ہے باتیں بڑی بڑی ہیں چند جمعے ہمیں پڑھنے پڑھیں گے حقیقت کھل گیا جائے گی آج کا جو مضوع میں ان کی کتاب سے لائے ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حضور کی ذات پر درود پڑھیں آپ کی ہر مشکل مصطفیٰ کریم دور فرماتے ہیں تو زہر دور وہی فرمائے جسے پتہ بھی ہو جو زندہ بھی ہو جو آ کے واپس جا بھی جسے اللہ نے کوئی اختیار بھی اور جو مر کے مٹی ہو جائے اس کو تو باہر کا نہیں بتا ہوتا میرے باہر کیا ہو رہا ہے تو پورے جہاں کی مشکل کچھ ہے وہ کیسے کر سکتا ہے آئیے پہلا واقعہ کہتا ہے جی بواہب اللہ دنیا میں مولانا ذکریہ کہتا تفسیر کوشہری سے نکل کیا گیا ہے جس کو کہتا ہے میں اپنی کتاب تغلیب تبلیغی نصاب میں ذکر کر رہا ہوں قیامت کا دن ہوگا ایک مومن ایک یہی روایت ہم آپ کو جلال در سیوتی کے حوالے سے پہلے ذکر کر چکے ہیں لیکن اب ان کے گھر سے ایک مومن مزان پہ آئے گا اس کی نیکی کم ہو جائیں گی اور آپ کو کئی بار میں نے قرآن پڑھ کے سنایا جس کی نیکی کم ہو جائیں وہ کہاں جاتا ہے قرآن کا فیصل وہ جہنم جاتا ہے کہتے اس بندے کی کیا کیا ہم ہو گئی مہاشر کے دن ہو بندہ اور رب کی بار گاہ میں کھڑا ہو میزان کے اوپر کھڑا ہو پوری زندگی کا نام اعمال تولہ جا رہا ہو اور اس کے سامنے نیکیاں کیا ہو جائیں مسلمانوں سچ بتانا مشکل میں بنسا کے نہ بنسا رب کعبہ کی قسم ہے اس سے بڑی مشکل اندازہ لگائیں قیامت کا دن رب کے سامنے میزان اور اس کے عمال کو بولیں دو شہی کون لکھ رہا ہے مولانا محمد زکریہ تبلیغی نساب کتاب اور صفہ نمبر 808 صفہ نمبر 800 کیا لکھتا ہے ایک بندہ کتنی اس بندے نے حقیقت والی بات ذکر کی ہے بدبختی ان لوگوں کی جو آج اتنے عظیم نساب کو اس کے علاوہ اب تبلیغی نساب کتاب کو چھاپا جاتا ہے میں تبلیغی نساب جماعت سے ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں اندازہ لگائیں شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ صفہ نمبر 800 کوئی پڑھنا چاہے میں کتاب دینے کے لئے تیار میں نہیں چاہتا فتر افساد میں چاہتا جن لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے وہ اپنا ایمان بچائیں اور حضور سے والے حانہ محبت کریں اب دیکھو آج کیا تبلیغیں ہیں اور 80 سال پہلے کی کتاب جب چھاپی گئی تھی تو اس میں کیا تبلیغ ہوتی تھی دین وہی اچھا ہے جو ہمیشہ ایک حال پہ رہے یہ کون سا دین ہے 80 سال پہلے رسول اللہ مشکل کچھ آتے اور آج وہ قبر کے باہر کی خبر نہ رکھیں ایسا دین ہمیں قبول ہے اور کسی اکل مند کو قبول ہے شیخ العدیس مولان محمد ذکریہ تبلیغ نصاب کتاب صفحہ 808 میں لکھتے ہیں بندہ میزان پہ کھڑا ہے اور اس کی نیکیاں بڑی مشکل میں بھنسہ ہوا ہے بڑی مشکل میں بھنسہ ہوا ہے کہتا اتنے میں سارے جہانوں کے سردار تشریف لاتے ہیں سارے جہانوں کے سردار تشریف لاتے ہیں اس کا تو عمال نامہ تل چکا نیکیاں کم ہو چکی جہانم کا مستحق اس سے بڑی مشکل بندے پہ بن سکتی اس کو جہانم نظر آرہا شیخ العدیس مولان محمد ذکریہ فرماتے ہیں این اس عالم میں سارے جہانوں کے لیے جو رحمت بن کے آئے مصفح کریم تشریف لاتے ہیں مزان پہ تشریف لاتے ہیں کیا کرتے ہیں آ کر آ کر دو جہان علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا سا بظاہر پرچہ ہوتا ہے جس کو سرکار اس کے نیکیوں والے پڑھنے میں یوں رکھ دیتے ہیں اور فرشنوں کو فرماتے ہیں کرو میرے امتی کا دوبارہ وزن کرو میرے امتی کا دوبارہ وزن کرو شیخ مولانا ذکریہ کہتے ہیں جیسے سرکار نے رکھا اور پھر فرمایا کرو میرے امتی نام امال کا وزن اب جب وزن کرتے ہیں تو نیکیوں والا پلڑا اوپر کو چلا جاتا ہے وہاں نظام اُلٹا ہے جو وزنی ہوگا وہ اوپر کو جائے گا جو پلڑا وزنی ہوگا یہاں کو نیچے جاتا ہے وہاں اوپر کو چلا جائے گا اور وہ باپ بیاء پر بس ایک بات بتا دیں میری اس مشکل کی گھڑی میں آپ کون ہیں جس نے میری مشکل کچھائی فرمائی ہے آپ کون ہیں جس نے میری مشکل میں نے آپ جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا آپ جیسا جمیل میں نے آج تک نہیں دیکھا اے مشکل کشازات تعارف تو کرا دے تعارف تو مولانا زکریہ لکھتے ہیں آگے سے آکر دو جوان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور میں تیرا نبی ہوں اور میں تیرا نبی ہوں یا رسول اللہ میں تو مر گیا تھا جہنم رسید ہو گیا کہ نیکی کام ہو گئی گناہ بڑھ گئے یہ پرچے بے کیا لکھا ہوا رکھا اور میں جہنم سے جنتی بنا میرے آکر دو جہن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھے نہیں بتا دنیا میں تُو نے میری ذات پہ درود بڑھا تھا دنیا میں تُو نے میری ذات پہ درود بڑھا تھا بس مجھے بتا تھا مولانا مزکریہ شیخ العدیس کتاب تبلیغ نساب مجھے پتہ تھا کہ تُو پھنسے گا مجھے پتہ تھا اور تُو مزان پہ آکے پھنسے گا بس تیری حاجت کے لئے میں نے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا تھا یہ وہی درود ہے جو تُو نے میری ذات پہ پڑھا تھا آج تیری اتنی بڑی مشکل کشائی میں نے کی ہے تو میری ذات پہ دروس ہی پڑھنے کی برکت سے کی آپ اندازہ لگائیں اس عقیدے کو دیکھا جائے اور آج ہمارے نظریہ کو دیکھا جائے کوئی فرق ہے سج بتا میں بڑا انصاف پسند آدمی ہوں اللہ کے فضل سے اس بندے نے صحیح بات لکھی ہے دیکھو میں اس بندے کو اپنے سٹیج پہ لے آیا میں اس بندے کی تصنیف کو اپنی لیبریلی میں سنبھال کے رکھے ہوا ہوں اور اس کو گلے سے لگا کے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں کیوں بندے نے باتیں سچی لکھی ہوئی ہیں بندے نے باتیں کاش کہ ہمارے ان بھائیوں کو سمجھ آجائے جنہوں نے اب تبلیغی نساب سے اس پورے مواد کو نکال دیا ہے کاش کہ ان کو سمجھ آجائے کہ یار اس نے جھوٹ تو نہیں لکھا تھا اگر جھوٹی تبلیغ کر گیا ہے تو اس پہ فتوہ کیا ہے اگر سچی ہے تو نکال کیوں ہے اب یہ باتیں مہا نہیں ملے گی یہ تو بہت پرانا چاپا ہے یہ تو بہت آگے چل کیا فرماتے ہیں بہت بڑی بات لکھی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بارگ اقدس میں بارگ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے ایک شخص اس کا نام لکھ ہے ابراہیم بن شہبان رحمت اللہ علیہ وآلہ بھی ذات لکھا ہوا ہے اس کو مطلب کوئی اللہ کا ولی تھا تبلیغ نصاب کا جو صفحہ ہے کتاب کا سات سو تری پن پہ میں بات ارس کر رہا ہوں کہتا ہے جی ابراہیم بن شہبان کہتے ہیں میں نے جب حج کیا اور پھر مدینہ منورہ کی حاضری کے لئے میں پہنچا تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ سلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ سلام پیش کیا مولانا محمد زکریہ کہتے ہیں سلام کیسے پڑھنا چاہیے مدینہ میں ہو یا دنیا کے کسی جہاں میں ہو یہ میں آخری وقت میں پڑھوں گا سلام کیسا پڑھنا چاہیے کہتا ہے ابراہیم بن شہبان رحمت اللہ تعالی میں حضور کی بارگاہ میں اونچی بولیں ایسی بات مولانا زکریہ نے لکھی ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہتے ہیں میں نے سرکار کو سلام روزہ اکتس پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کیا تو جیسے ہی میں نے ارز کی نا رسول اللہ تو کہتے ہیں روزہ منورہ سے آواز آتی ہے وَعَلَيْكَ السَّلَام وَعَلَيْكَ السَّلَام کون لکھ رہے ہیں غلط بات ہوتی تو کبھی نہ لکھتے غلط بات ہوتی تو اور قبر سے مزار سے جواب وہی دے سکتا جو زندہ ہو مزار سے جواب وہی دے سکتا جس کو پتہ ہو باہر سلام کرنے والا آپ نے نہیں سمجھا کیونکہ حضور کی حدیث ہے فرمایا اگر کوئی یہودی یا عیسائی تمہیں سلام کرے نا تو اس کو سلام کا جواب حضور کو یہ بھی بتا ہے یہ جو آیا ہے اس کی قلبی قفیت میں نہ یہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے بلکہ یسائی العقیدہ مسلمان ہے تب ہی تو فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَام تو حضور دل کے حالات بھی یہ کون فرمایا مولانا محمد ہے اب میری گفتوں کو سننے کے بعد بھی اگر کسی بندے کو بات سمجھ نہ آئے تو بس اپنی قسمت کو رہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کتنی بڑی باتیں شخص نے لکھی ہیں آپ اندازہ لگائیں فرماتے ہیں مولانا فیض حسن کوئی مولانا تھے جو تھے انہوں نے مجھ سے ایک بات کی کہ میرے سسر یعنی مولانا فیض حسن جس کمرے میں ان کا انتقال ہوا تو وہاں ایک مہینے تک خوشبو مہکتی رہی کتنے مہینے تھا ایک مہینے تک خوشبو مہکتی رہی لوگ چلے لوگ جامعہ دار علیوم دیوبند میں فتوہ لینے انڈیا میں مدرسہ ہے جیسے ہمارا بریلی میں نہ بریلی کوئی مسئلہ کہے نہ دیوبندی کوئی مسئلہ کہے یہ چیزیں میں رکھیں یہ دونوں صرف نسبتیں ہیں ہماری بریلی کی طرف اس وجہ سے بریلی بریلی مسئلک نہیں اور ان کی دیوبندی یہ مسئلک نہیں نسبتیں جیسے محمد صدیق ملتانی علامہ صاحبے گزرے ہیں رحمہ اللہ اب ملتانی ان کا مسئلک نہیں ملتانی ان کا تو یہ سیم یہی چیز ہے کہتا دونوں دو بند میں لوگ ہیں تو مولانا محمد قاسم ننوتوی سے فتوہ لے محمد قاسم ننوتوی سے وہاں پہنچے تو کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی مولانا فیض حسن جس کمرے میں انتقال فرما گئے ہیں ایک مہینہ ہو گیا وہاں کیا اٹھ رہی ہے بلند آواز حضور لوگ بڑے پریشان ہیں آپ جواب تو دیں کیا وجہ ہے قاسم ننوتوی کا جواب سنیئے اور غور بھی کریں کہ پہلے کیا تھا نظام اور آج کیا پیش کیا جا رہا ہے قاسم ننوتوی فتوہ دیتے ہیں کہا کہ لوگو یہ بندہ اس کمرے میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہر جمعہ رات کو ہر ساری رات جا کے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا تھا یہ جو مہینہ ہوگے خشبو آ رہی ہے درود و سلام کی برکت سے آ رہی ہے اب غور تو کریں جن کی ذات میں درود پڑھنے والوں کے مقان آت کا یہ حال ہے تو خود ذات مصطفی پھر ہمارے جیسی تو نہیں ہو سکت غور کیجئے گا شیخ ابن حجر مکی رضی اللہ عنہ نے نقل کیا اب صفحہ نمبر آٹسو گیانہ پہ ہم آگئے پچھلی بات آٹسو دس پہ تھی غور کریں کہ ایک سال مسلمان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا مرنے کے بعد کیسی گزر رہی اللہ نے کیا معاملہ کہا جی اللہ نے مجھے بخش دیا اللہ نے مجھے بخش دیا سبب پوچھا کہ بخش ایک عظیم نعمت ہے یعنی کوئی بندہ بھی اس وقت تک بخش نہیں جاتا جب تک اللہ اسے راضی نہ ہو جائے کہا جی اللہ راضی ہو جائے اتنی بڑی نعمت کس نے کی کی وجہ سے کام آئی کیسے نصیب ہوئی ہے مولانا ذکریہ کہتے ہیں اس نے کہا جی فریش تو نے میرے گناہ بھی گنے اور جو میں نے آقا مولا علیہ سلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا اس کو بھی گنا جب شمار کیا تو میرے گناہ سے میرے گناہ سے صرف ایک سو مرتبہ درود شریف کی تعداد زیادہ نکل آئی جتنے گناہ آتے ہیں ان سے سو مرتبہ درود شریف کی تعداد زیادہ نکل آئی تو پس اللہ کریم نے اپنے فرشتوں کو فرمایا اللہ کریم نے اپنے فرشتوں کو فرمایا میرے بندے کی بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے گناہ ان سے حساب نہ کرو جنت میں جانے اس کا حساب نہ کرو کہاں جانے دو جنت میں جانے گوھر کیجئے گا صفحہ نمبر آٹھ سو ستائیس پہ ہم آگئے تبلیغی نساب کتاب کا نام مصنف گون شیخ علی مولانا محمد ذکریہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے احیال علوم میں احیال اسی امام غزالی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا پیچھے بنت تھوڑا سا تار پیش مراج کی رات کی حوالے سے عبدالواحد بن زید بسری سے نقل کیا عبدالواحد بن زید بسری یعنی بسرا کے رہی شئی تھے میں حج کو جا رہا تھا ایک شخص میرا رفیق سفر ہو گیا وہ ہر قدم پہ چلتے پھرتے اٹھتے پیٹھتے حضور کی ذات پہ درود ہی بڑھتا رہتا حضور کی ذات پہ میں نے اس سے پوچھا کوئی ذکر نہیں کرتا صرف درود ہی بڑھتا کوئی خاص بات ہے کوئی اس نے کہا بہت خاص بات مول نظر کی لئے لکھتے ہیں کیا بات ہے کہا جب میں نے سب سے پہلا حج کیا تھا جب میں نے سب سے پہلا تو میرا باپ بھی میرے ساتھ تھا میرا باپ بھی میرا حج ہو گیا ہم واپس لوٹنے لگے تو ایک منزل پہ ہم تھکے ہوئے تھے کیونکہ لوگ پیدل جائے کرتے تھے ہم سو گئے تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کسی شخص نے مجھے کہا تیرے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے خواب میں باپ بھی ساتھ سویا ہوا تیرے باپ کا اور اس کا موں بھی کالا ہو چکا ہے تو سویا ہوا ہے کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا اببہ نے چادر پہن کے سویا تھا اببہ مر بھی چکا ہے موں بھی کالا سیاہ ہو چکا ہے حالانکہ حج کر کے آ رہا ہے میں غریب الوطنی میں ہوں مسافر ہوں اکیلا ہوں میں بہت زیادہ پریشان ہوا میں بہت زیادہ اتنا پریشان ہوا اتنا پریشان کہ مجھے سمجھ ہی کچھ نہ کہ میں کیا کروں اسی پریشان ہی کہتے ہیں مجھے نید آ گئی اب ہم صفحہ نمبر آر سو اٹھائیس پہ چلے گئے واقعہ وہی چل رہا ہے مجھے کیا آ گئی نید آ گئی کہتے ہیں نید میں کیا دیکھتا کہ میرے باپ کے سر پر چار حبشی کالے سیاہ چہرے والے لوگ جن کے ہاتھ میں لوہ کے بڑے بڑے ٹنڈے ہیں وہ لے کے کھڑے ہیں میں نے حبشی کو اٹھانا چاہا کہ میرا باپ ہے میرا تو اس نے کہا ناممکن ہے حبشی انہیں کہا یہ بات ناممکن ہے نہیں ہٹتے میری پریشانی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تو کہ اتنے میں میں کیا دیکھتا ہوں دو گرین کلر کے کپڑوں میں سبز لباس میں ایک نہایتی حسین و جمیل حسنی میرے خواب میں تجری بلاتی ہے اور ایسا حسین کہ ان جیسا جب رب نے بنایا نہیں ہے تو پھر الفاظ کہا سے ہم بیش کر ہیں کہتا جی حد سے زیادہ حسین و جمیل اور جیسے تشریف لائے نا میں خواب میں دیکھ رہے انہوں نے سب سے پہلے ایسے اچھا رہ گئے ایسے وہ چاروں ابسی جو لو ہے کہ کالے سیاہ کھڑے تھے پتہ نہیں کہاں چلے پتہ نہیں پہلی مشکل یہ دور ہوئی کہ ہمش ہی نکل گئے اور پھر اس نورانی شخص نے میرے ابے کے چہرے پہ اپنا نور بھرا ہاتھ بھیر دیا اور مجھ سے فرمایا اٹھوے تیرے ابے کے چہرے کو ہم نے منبر کر دیا خواب میں اٹھوے تیرے ابے کے چہرے کو ہم نے منبر کر دیا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے عرص کی اس غریب الوطنی میں اور اس مشکل میں کہ ابا مر گیا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا پھر اس پہ عذاب کے فرشتے حبسی شکل میں مسلط کھڑے ہیں اے میری امہ اور میرے ابا آپ کی ساتھ قربان ہو جائیں تعرف تو کریں اس وقت مشکل کچھائی کرانے کے لئے کون آیا ہوا ہے آقا ادھو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو یہاں لکھا میں وہی بار رہا ہوں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کہتا ہے کہ آقا ادھو جہاں نے فرمایا تیرا باپ میری ذات پہ درود بڑھا کرتا تھا اس کی برکہ سے پھر ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے درود بڑھنے والے پہ جب بھی مشکل آئے گی ہم آذر ہو جائیں گے جب بھی پریشانی آئے گی ہم پریشانی دور کریں گے کہتا ہے جی میری آنک کھل گئی کیا دیکھتا ہوں ابے کا کالا سیاہ چہرہ نور للا نور ہو چکا ہے کون لکھ رہے ہیں میں نے کوئی گالی تو نہیں نگا لی اگر ان کے کسی عالم کو بندہ کہے پڑھ سنا تو اتنے ہی پڑھ سنا ہے گا جو لکھا ہوا میں بھی وہی بس کر رہا ہوں تو میرا جرم کوئی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں ان سے بچ کے رہے ہیں میں کتاب آپ کو دے سکتا ہوں جہاں اس کی تصدیق کرے ہیں جہاں جی جاتا جامعہ امدادیہ میں لے جڑا ملے روڈ ان کو کہیں ہمارے مسئلح کی ہے کے نہیں مولانا ذکریہ کی لکھی بھی مشرق تھا مجھے سمجھ آ جائے گی بات ٹھیک ہے پھر ان کے مزار پر رحم اللہ لکھ لے کا فائدہ کوئی بھی اگر کہیں کتاب کی ویلی کوئی نہیں تو سوال ہے کیوں چھاب کے تقسیم کی جاری ہے صرف یہی باتیں نکال لی ہیں باقی سب کچھ ٹھیک ہے اب یہ ساری باتیں نکال دی گئے وہ مذہب کوئی سچا مذہب نہیں ہوتا جو اسی سال پہلے کچھ اور جانتا رسول اللہ کو اور اسی سال کے بعد مصطفیٰ کو کچھ اور سمجھنا شروع کرے یہ دو نمبری ہے مصطفیٰ جیسے تھے ہیں اور قیام مت تقر اسی طرح رہیں گے آپ کی شان و شوقت میں کمی تو آر سو اٹھائیس میں لکھتے ہیں یہ تین ملتے چلتے واقعات نکل کی ہیں آر سو اٹھائیس پہ بات ساری وہ ہی ہے سفر میں ایک بندے کے باپ کا انتقال ہو گیا اور کہتا مرنے کے مال میرے ابے کا چہرہ مثل خنزیر کے ہو گیا یہ جملے موجود ہے میرے کم از کم لوگ کیا کہیں گے میرے باپ کا چہرہ خنزیر کی میں سلو گیا کوئی فضل ہی فرما دے جیسا ہو اگلا معاملہ ہو کم از کم چہرہ تو انسان والا رہے کہتا میری آنکھ لگی دعا مانگ کے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے تیرہ باپ کیونکہ دنیا میں سود کا کام کرتا تھا خنزیر کی شکل رب بنا دیتا ہے سود خور کی آج تم کہتے ہوں میں نے اتنے پیسے دیئے اور مجھ اتنا مہانہ مل رہے ہے کل خنزیر کی شکل میں عزاب دیے جاؤ گے جہنم کے اندر کیا کرنا اتنے پیسے حلال سے کماؤ کسی کو پیسے دیئے فکس کھڑے ہیں ہر مہینہ آپ کو جناب انہی فکس پیسے پر نہ وہ کھٹتے ہیں نہ بڑھتے ہیں آپ کو اتنے پیسے مل رہے ہیں آپ خوش بیٹھے ہیں یقین جانے سو فیصد سود ہے اپنا محاسبہ کریں مولنے لیکن تمہارے آقا مولا نے اس کی سفارش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی وجہ کیا بنی ہے کہا جب بھی حضور کا نام اس کے زندگے میں آتا یہ محبت سے درود پڑھ دیتا یہ محبت سے بس انہیں اس کا درود پسند آ گیا انہوں نے سفارش کر کے اس کو انسانوں کی شکل دی ہے اب دیکھ انسان ہے کہ نہیں غور کریں ہم مولونا ذکریہ نے تبلیغ انساب کتاب کے اندر ذکر کیا اب آپ اگلے جملے غور سے سنیں اب صفحہ نمبر سات سو پینتیس پہ ہم آگئے سات سو آج ہمارے اوپر بہت بڑا اطراز ہے کہ تم درود و سلام کیوں پڑھتے ہو یعنی السلام و سلام و حریقہ یا رسول اللہ کیوں میں نے کہا اگر مولونا ذکریہ اپنی کتاب میں لکھ ہے کہ مجھے یہی درود اچھا لگتا ہے پھر تو تجھے بھی پڑھنا چاہیے زید چھوڑو کہ فلانے مجھے یوں کہا فلانے یار اس سے پڑھ کے کیا دلیل ہے کہ تیرے گھر سے میں پڑھ پڑھ کے سنا رہا صفحہ سات سو پیتیس باب وہی ہے درود و سلام کی فضیلت کا کہتے ہیں بندے کے خیال میں یہ ہے یعنی مولونا ذکریہ کے خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم ہر جگہ یہ جملے اگر ہر جگہ کہ جملے نہ ہوں میں یہاں بیٹھ کے تبلیغ کرنا چھوڑ دوں آپ آئیں دیکھیں اردو کی کتاب ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے تو زیادہ اے مولونا ذکریہ وہ کیسے پڑھا جائے گا وہ فرمایا یعنی بجائے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ پجائے اس کے یوں پڑھا کرو حالانکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کافی تھا جب یا رسول اللہ آ گیا تو جھگڑے ختم ہو گیا لیکن کہا میرا دل نہیں ٹھنڈا ہوتی مولونا ذکریہ نے کہا میرا دل اور جملے ہر جگہ کوئی کہنا جی آئیں جس کو شک ہے یہ میں نے اس کو بقیادہ ہائیلیٹ بھی کیا ہو ہے جن کی نگاہیں کوچھ تیز ہیں اس لیے بندے کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر یعنی بجائے السلام علیکہ یا نبی اللہ کے بجائے السلام سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ کہا جائے تو مجھے بہت اچھا لگ تھا کوئی بات پیچھے رہ گئی ہر جگہ اگر یوں پڑھا جائے تو اچھی بات ہے کیا پڑھا جائے بلند دو سے بڑھا اصلاة و السلام علیکہ اصلاة و السلام علیکہ یا اب غور کر لیں کہ کتنی بڑی بات کی ہے آخری بات آج کے جمعہ میں کتاب ہے تبلیغی نساب کتاب ہے اور باب ہے درود و سلام کا باب ہے درود و سلام کا پتہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں جی اہل سنت ہونے کی علامت یہ ہے مولنا زکریہ اہل سنت آگے بریکٹ میں لکھا یعنی سنی یہ کلمات ان کے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ قسرت کے ساتھ اپنے آقا مولو کے ذات درود و سلام پڑھا کر ہیں اور پڑھنا کیسے ہیں آپ کے سامنے نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا میں تو چاہتا ہوں کہ صرف ساٹھ سال پیچھے چلے جائیں آپ لوگ جو آپ لوگ کی کتاب میں اگر وہ ہی آپ اپنی عوام کو بتانا شروع کریں نا ہمار اور آپ کا سارا جھگڑ ہی ختم ہو جائے لیکن شرط یہ جو سار سال پیچھ چھپی ہو اب کے چھاپا نا ان میں سے بہت کچھ نکال دیا گیا ان میں سے بہت کچھ ہے مثلا مولانا قاسم ننوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا یا رسول اللہ آپ کے سوا قاسم کا کوئی مددگار نہیں ہے یہی جملے میں بولوں تو میں مشرق کے اکبر قاسم ننوتوی بھی کیا فتوہ ہوگا درود و سلام پڑھیں حضور چل کے ہیں کتنی باتیں جو شروع سے بیٹھے ہیں مشکل میں پھنسوں کی مشکل دور کریں تو حضور کا زندہ ہونا ثابت آئے جو ہے حضور کو سارے جہاں کی خبر برنک کیسے پتا چلا اس کا مو اس کا مو سور کا بن گیا حضور کو سارے جہاں کی خبر برنک کیسے پتا چلا میرے ایک امدی کا چہرہ کالہ سیاہ ہو گیا حضور کو سارے جہاں کا پتا ہے برنک کیسے پتا چلا فلاں بندہ فلاں علاقے میں اس مشکل میں پھنسہ ہے جاؤں اس پہ ہاتھ ہمارے نزی کا حضور نازر کا معنی یہ ہے نازر کا معنی روز رسول میں بیٹھ کے پورے جہاں کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی دیوی طاقت سے یہ مولانا ذکریہ نے بھی ثابت کیا نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہر جگہ حضور کھڑے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں اس کی اپنی جہالت ہے حضور جانتے ہیں سب کچھ کے نہیں یہ دیکھ مولانا ذکریہ نے کتنی سرات کی کہا جی حضور سب جانتے ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں مجھے بڑا بڑا میں خوش ہوں اس بندے پہ ایسی اسی باتیں نکل گئیں کہتے ہیں جی ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں اسی کتاب میں لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں روز اور رسول پہ 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 سلام لیتا ہے کہتے ہیں اس کی محبت ہی تنی تھی سرگار سے روز اور رسول سے مصطفیٰ ہاتھ نکال کے مصافحہ فرماتے ہیں ہاتھ دے رکھنا کیوں ان کو گمرہی کی باتیوں میں تھکیل رہے ہو کل تو انہیں قیامت کر دیں رب کو جواب نہیں دینا اگر یہ سارے نظریات حاضر و ناظر مشکل کچھائی صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا حضور آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں سارے جہاں کو روضہ رسول میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے اگر یہ سارے ہی نظریات بیدات و شرک کے اٹھے ہیں تو بتاؤ پھر اس کے مصنع پہ کیا فتوہ ہے پھر قاسم نوت بھی کیا فتوہ ہے اس کی تصدیقیں بھی موجود بیچ میں یہ صرف جھگڑالو قوم کا طریقہ ہے امت کو مصطفی سے دور کرنا جو پیچھے کے لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ حضور سے ساتھ امت کا رشتہ چھوڑنے کی کوشش کی ہے امت کے ساتھ یہی باب اگر آج تبلیغی نصاب میں چھپ جائے نا پورے ورل سے جھگڑے ختم ہو جائیں اور یہ تو پتہ نہیں کس طرح ہمیں ملی یہ چھپ آپ کے پاکستان کے بننے سے بھی بہلے کا غالب اللہ تعالی سے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ہر طرف جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں سب کو حق اور سچ پر ڈٹ کے رہتے ہوئے مصطفیٰ سے والے نہ محبت کی تفیق اتاب فرمائے اور یہی نظریہ جو مولانا ذکریہ نے دیا ہے بندہ پکا پاس ہو گیا ہمارا عقیدہ بھی صرف اتنا ہی کسی کو چاہیے میں نراز نہیں ہوتا مجھ سے لے جائیں جو جو ذکر کیا اگر نہ ہو آپ مجھے پکڑ کے ایک دن بھی مانوالا میں نہ رہنے دیں یہاں بیٹھنا تو دور کی بات ایک دن سے پہلے مجھے شہر پدر کر دیں مجھے قبول شہر پدر کا معنی فیصل عباس ہمیشہ کے لئے میں چلا جاؤں اگر سب کچھ ہو تو پھر آپ بھی قبول فرمائی اللہ تعالیٰ میں حق کی توفیق تاف اللہ صلات خیر من النوم صلات خیر من النوم موسیقی